بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری ناظرین بجٹ کا انتظار تھا قوم کو بھی اور ہماری دوسری سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں ان کو بھی تاکہ دیکھا یہ جائے کہ یہ حکومت جس کا اب آخری سال ہے اور پانچوں بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے انہوں نے عوام کی بہبود کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات کیا ہیں توقعات پوری ہوئی ہیں یا نہیں عوام کو کچھ ملا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھ شامل گفتگو جو ہمارے مہمان ہیں مہارین ہیں جو وہی آپ کو بتائیں گے لیکن بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوشش کی گئی ہے عداد و شمار کے ساتھ کھیلنے کی وہی پرانا کھلوار جو کبھی عوام کے سمجھ میں نہیں آتا حقائق کیا ہیں اس پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنا تارف اور اپنے مہمانوں کا کروا دوں میرے ساتھ سے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خاجہ امجد سید صاحب آپ ہیلے کالج کے پرنسپل ہیں ہیلے کالج اف بینکنگ اینڈ فینانس کے ان کے ساتھ موجود ہیں سرفاز احمد خان صاحب جو سابق میمبر ہیں سی بی آر کے دونوں اپنی رائے رکھتے ہیں اور ماہر ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں میرے خیال سے ذرا تھوڑے سی جھلکیاں آپ دیکھئے گا تھوڑے سی ریفلیکشنز دیکھئے گا کہ عوام اس بجٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں بجٹ کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی چیز ہمیں عام پبلک کے لیے تو نظر ہی نہیں آ رہی تین سو پیسے دن بجٹ ہی بجٹ چلنا ہے پیٹرول میں پیسے بڑھا دو پھر بجٹ وہ اپنے بڑے پیٹ کا سوچیں گے آپ نہ سوچیں گے تو عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو ملک کے لیے کوئی فیضہ نہیں ہے کوئی پولیسی نہیں ہے اس ملک میں کہ غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا رہا ہے امیر اپنے لیے جمع بٹور رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے بجٹ کی میجر ریلیف کے لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پچھلے سال کے بھی ان کے پورے نہیں ہوئے وہ آئی تھنک تھری فورٹ کور ہوئے ہیں ون فورٹ کور نہیں ہو سکے تو انہوں نے بہت سا ٹارگٹ بڑھا دیا ہے گیارہ سو پچاسی ارب روپے کا بجٹ خسارہ بتایا ہے اور یہ نہیں بتایا ہے ہم خسارہ کیسا پورا کریں گے اگر تو خسارہ نوٹ چھاپ کر پورا کیا جائے گا تو اس سے انفکیشن اور زیادہ بڑھ جائے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اور ایک بیلنسٹ بجٹ ہے اس میں ملازمین کو ان کی تنہاؤں میں اور پینچنز میں اضافے کی صورت میں ریلیف بھی دی گئی ہے اور کسٹم ڈیوٹیز اور ایکسائز ڈیوٹیز میں کمی سے ایمپورٹس اور جو عام اشیاء کی فرامی ہیں اس میں بہتری اور قیمتوں میں کمی آئے نہ کوئی اتنا کچھ ٹیکس لگائے انہیں نہ ہی اپنا کوئی اتنی لوڈ شیٹنگ کوئی ختم کی انہیں بجٹ جب بھی آیا غریب آدمی کی کمٹ اوٹی ہے اور غریب آدمی ہی مرا ہے کس بچر کی بات کر دیا بجٹ اور ذاں نہ آتا ہے میاں صاحب کو اور زوداری صاحب کو میں میسے دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو نورہ کچھتی بند کر دے ہمیں تو بجٹ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو عام آدمی کے لیے عوام کے لیے کی گئی ہو اچھی بات ہے ان کی وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ایک سو اسی عرب روپے صرف بیجلی کے ایڈ میں رکھا ہے میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس کے ساتھ گیس کو بھی ایڈ کریں آج کے بجٹ کی سپیچ کے حوالے سے تو ہمیں تھوڑی سی مایوسی ہے تھوڑی سی تو نہیں کافی زیادہ اگر میں بولو مایوسی ہے جو انہوں نے انرجی کے حوالے سے کوئی فوکس پولیسی نہیں دی ناظرین عوام کی زبان میں آپ نے سن لیا کہ کیا تاثرات ہیں ان کے کیا وہ سمجھتے ہیں لیکن میرا خیال سے بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وزیر خزانہ جنہوں نے کال بجٹ پیش کیا تھا وہ آج اپنی پریس کانفرنس میں اس کی مزید کیا وضاحت کرتے ہیں اور کل کی تقریر میں جو ریفلیکشنز تھے ان کے ان کے اوپر بھی ذرا دیکھ لیجیے اور پھر اس کے بعد اپوزیشنل رہنما جو چودری نسار ہے نیشنل انسیمبلی میں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں مالی سال دوہزار بارہ تیرہ میں بجٹ کا ٹوٹل اماؤن دوہزار نو سو ساٹھ ارب روپے تجویز کیا گیا ہے مالی سال دوہزار بارہ تیرہ کے لیے وفا کی ریونیوز کا ٹوٹل اماؤن تین ہزار دو سو چوتیس ارب روپے لگایا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے دوہزار تین سو اکیاسی ارب روپے کے ٹیکس وصولی کی توقع ہے وفا کی ریونیو کلیکشن میں ساتھویں انیف سی اوارڈ کے تحت ایک ہزار چار سو انسٹھ ارب روپے سوبوں کو ٹرانسفر کیے جائیں گے جو پشلے سال کے مقابلے میں اکیس فیصد زیادہ ہوں گے مالی سال دوہزار بارہ تیرہ میں مجموعی وفا کی محاصل کا تخمینہ ایک ہزار سات سو پچھتر ارب روپے لگایا گیا ہے اس کے نتیجہ میں وفا کی بجٹ کا خسارہ ایک ہزار ایک سو پچھاسی ارب روپے رہنے کا امکان ہے وہ تمام آئٹم جن پر ٹیکس سولہ فیصد سے زیادہ جی ایس ٹی ہے اس کو ختم کر کے سولہ فیصد کی سطح پر لائے جا رہا ہے پچھلے سال ہم نے کافی آئٹمز پر فیڈرل ایکسائز جیوٹی ختم کی اسی ریفارم کو جاری رکھتے ہوئے ہم مزید دس آئٹمز پر فیڈرل ایکسائز جیوٹی ختم کرنے کی تجھویز ہیں بجلی کے بہران سے نپٹنے کے لیے ہم نے اس بجٹ میں ایک سو تیرسی ارب روپے رکھے ہیں اور مجھے کابینہ نے یہ اجازت دی ہے کہ میں یہاں ناؤنس کروں کہ بجلی کے بہران کے لیے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ مہیا کیے جائیں گے اسیمبلی میں اس قسم کا اتجاج یہ نومل نہیں ہے مگر جب ایک حکومت سرے سے ڈھیٹ ہو گئی ہو سرے سے گونگی اور بیری ہو گئی ہو تو پھر کوئی تو ذریعہ ہے کوئی تو طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم آواز کی آواز عوام کی آواز عوام کی تکالیف عوام کے مسائل اسیمبلی کے اندر پہنچائیں ناظرین آپ نے یہ ریفلیکشنز دیکھے یہ تقریر دو اعتبار سے تاریخی تھی ایک تو یہ کہ بجٹ سپیچ یہ مختصر ترین تھی اور دوسرا یہ کہ اسیمبلی کے اندر اتجاج کے جو ریفلیکشنز تھے وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو رد عمل ہم نے ہاؤس کے اندر دیکھا اس کے باہر کا رد عمل بھی کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے اور اس کی ایک اشارہ میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک بجٹ تاریخی اس لحاظ سے بھی تاریخی تھی کہ اس کے دوران سب سے کم تعلیمیں جو ہیں وہ ٹریجری بینچرز کی طرف سے بجائی گئی آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف پروفیسر خادر صاحب آپ یہ بتا دیجئے گا مخصر ہمارے ناظرین کو عام فہم زبان میں انہوں نے اس بجٹ میں کیا کھویا اور کیا پایا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بجٹ سے آنے سے پہلے بہت سے توقعات تھی اور حکومت نے بھی اعلان کیا تھا کہ بھئی ہمیں کامن مین ایک الیک کی ہے اس لئے ہم نے کامن مین کی ایکسپیکٹیشن توقعات کو جو ہم نے پورا کرنا ہے اس کے لئے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں کسی بلک کو چلانے کے لئے سب سے پہلے ایک معاشی نظام چاہیے اور یہ قائدہ جس کے ملہر کو معاشرہ چلنی سکتا ہے قائدہ علیہ الرحمن نے جلائی فرس نائنٹین فورٹی ایٹ کو یہ فرمایا تھا پاکستان کی افتتا کے وقت کہ پاکستان کو چاہیے کہ اسلامی معاشی نظام اس کو اپنائے اور ویسٹرن ایکنومک سسٹم کو کبھی نہ اپنائے اور انہوں نے وجوہ بھی بھیان فرمائی تھی تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں تو کوئی معاشی نظامی نہیں اس کی حضائق وہ نظام نہیں ہے ایک بریک کا وقت ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں بریک پر چلتے ہیں ناظرین واپس آئیں گے تو خاجہ صاحب سے بھی بات جاری رکھیں گے اور پھر سرفراز خان صاحب سے بھی بات ہوتی ہے چلتے ہیں ایک بریک کے لیے ملکم بائک ناظرین آدمی نے اس بجٹ میں کیا کھویا کیا پایا آپ فرما رہے تھے کہ قائد اعظم نے جس سمت میں اشارہ کیا تھا کہ ان بنیادوں کے اوپر آپ کو اپنی اکانومی کو استعمار کرنا ہے اور یہ طریقہ اکار ہے اس کا گائیڈ لائن بھی انہوں نے دے دی تھی لیکن ہمارے مستقبل کے آنے والے رہنماؤں نے اس پر کیوں عمل نہیں کیا یہ ایک بہت طویل بحث اب کسی اور وقت لیے اٹھا رکھتے ہیں جی پرمیس صاحب دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ملک کیسے چلتا ہے جب موری دور جو ہے نا ہمارا ہم تو اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے آئین کی آئین پاکستان نائنٹین سیمٹی تھری کی تو موجودہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم فقریہ پیش کر دیا کہ ہم نے اس کو اوریجنل شکل میں اس کو ہم نے ریسٹور کر دیا تو میرا بنیادی یہ سوال ہے کہ جو بنیادی چیزیں کومن مین کے لیے آئین پاکستان کے اندر دی ہوئی ہیں کبھی کسی وزیر آزم نے یا صدر پاکستان نے یا ہماری پارلیمنٹی نے میں کہتا ہوں ان کو ہم عدب سے بات کرتے ہیں کبھی پڑھا ہے اس کو میں چار آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں چار کا ہمارے ہاں آرٹیکل تھری میں لکھا ہے کہ اس تیس سال ختم کیا جائے اس تیس سال کیا گیپ بیٹوین ہیوین اپنے اور مرتا جلا جا رہا ہے اور یہاں میں یہ ارز کروں اپنی باترین شکل میں موجود ہے اب دیکھئے باترین شکل کی یہ صورتحال ہے کہ جب بیندیر بھٹو صاحبہ نے یہ اپنا یہ جو منشور بنایا تھا انہوں نے یہ منشور بنایا تھا کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں گے تو پانچ ایز کے اوپر کام کریں گے پہلی ای تھی ایکوٹی ایکوٹی کا مطلب ہوتا ہے مساواتی اندہ تو ایز کو تو بھول چکا ہے بلکہ پانچ کا تو وہ نامی کوئی نہیں لیتا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ان ہے کیا نہ اس کی بات کرتا کوئی آرٹیکل سکسٹین میں یہ کہا تھا کہ ہم نے فریڈم دیں گے لوگوں کو کاروبار کرنے کی پروفیشن کی وکیشن کی اب آپ دیکھئے کہ پبلک سیکٹر اتنا بڑا ہے اصل کام جو ہے لائن آرڈر کا ہے حکومت کا وہ تو کار نہیں رہے اصل کام گورنمنٹ کا ہے کہ انفرسٹرکچر پروائیڈ کیا جائے انریجی دی جائے اس کی علاوہ جناب یہ سڑکیں ٹھیک کی جائیں پل ٹھیک کی جائیں انفرسٹرکچر اس کی طرح تو دھیانی نہیں ہے اور پبلک انٹرپرائیز جس کے لاؤسز ہی لاؤسز ہم ٹیکس پلیر کی شکل میں اس کو دے رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ تیسری میں یہ تھا کہ سوشل ایوز جتنی ہیں ان کو ختم کیا جائے آخری بڑی اہم بات جو میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں پھر آگے چلیں گے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل تھرٹی ایٹ میں یہ لکھا ہے اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے ویل بینگ آف تی پیپل کہ سٹیٹ جو ہے نا وہ اس کی رسپانسی بریٹی لے دی ہے اب آپ دیکھئے یہ جو اہمام ایکانومس لوگ ہیں یہ کیا بات چیت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ڈی پی بڑھ گیا جی ڈی پی بڑھ گیا فلانہ بڑھ گیا فلان بڑھ گیا لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو تمہیں میں تو سمجھ یہ نہیں آتی ایسی زبان بولے جو میں خوشی دے اس کے لیے سرکوزی صاحب جو تھے ان کو یہ ملا تھا نوبل پرائیس ایکانومکس میں تو انہوں نے بلایا کہ یہ پرانی چیزیں جتنی ہیں یہ بڑھ گیا یہ کام ہو گیا یہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا لوگوں کو اس میں دلچسپ بھی نہیں ہیں آپ ایک ہیپینیس انڈیکس بنائیں چنانچہ اس نے گیارہ نکاتی ہیپینیس انڈیکس جس کا نام ویل بینگ ہے جس کا نام ہیپینیس انڈیکس ہے جس کا نام ہے خوشیوں کی لہے تو حکومت پاکستان کو چاہیے یہ عوامی حکومت ہے عوام چاہتے ہیں کہ اپنی خوشی ہو اس میں گیارہ نکات کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بجٹ میں اس کی جلد آپ یہ فرمارے ہیں کہ ایک ہیپینیس یہاں بھی بننی چاہیے بناتے ہیں جناب آپ تو اس پورے بجٹ میکنگ کے عمل سے آپ سے زیادہ واقع کون ہوگا آپ سی بی آر میں رہے اور آپ نے دیکھا کس طرح سے فگر فاجنگ ہوتی ہے یا کس طرح سے منپلیشن ہوتی ہے آپ ذرا صرف یہ بتا دیجئے گا کہ جو بنیادی باتیں ان کو مد ندر رکھنی چاہیے بجٹ بنانے کے لیے جس کا تعلق عوام کے حالات سے ہے عوام کی سوشل لائف سے ہے اس میں کیا انصر جو ہیں وہ سب سے پہلے سامنے ہونے چاہیے لیکن ایک نیوز بریک ہے اس سے واپس آ کے میں آپ سے اس کا جواب دوں گا چلتے ہیں جناب ایک نیوز بریک کے لیے بجٹ جب بھی آتا ہے تو عوام کی دو ہی توقعت ہوتی ہیں ان سے ایک تو یہ کہ انہیں کچھ ریعت دی جائے گی یعنی انہیں کچھ مرات دی جائیں گی یا ان کے ساتھ ظلم ہوگا مہنگائی بڑے گی نئے ٹیکسز لگیں گے یہ ہے ایک عام آدمی کا پرسیپشن بجٹ کے بارے میں سرفراز خان صاحب سے بریک پر جانے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ اس سارے پروسس کا حصہ رہے ہیں کیا بنیادی باتیں ہیں سرفراز خان صاحب جو مددہ نظر رکھنی چاہیے بجٹ میں ایک تین سے پہلے بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ملک کی ازادی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے عوام کی فلاہ و بہبود بنیادی حدف ہو یہ جب بھی ممکن ہے کہ فیصلہ سازی کرنے والے جو فیصلہ ساز ہیں ان کے اندر اہلیت ہو انٹیگریٹی ہو دیانت ہو اور کریکٹر ہو تو آپ کی بلند نایاب چیزوں کے نام لے رہے ہیں نہیں میں بہاری صاحب میں آپ کو جو جر ہے سارے معاملے کی میں اس کی طرف اشارہ کرنے میں جہاں پر ملکیتی جماعتیں ہوں انہیریٹنس کا پرنسپل ہو شخصیات کو تقدس کی سطح پر لے جایا جاتا ہو جہاں لائلٹی بنیاد ہو کمپیٹنس نہیں لائلٹی بنیاد ہو وہاں ہمیشہ دھڑے ہوں گے دھڑوں کی بنیاد پر جو الیکٹ ہو کر آئیں گے ان میں خوال کہیں ایکسیڈنٹلی تو یہ کوالٹیز ہو سکتی ہیں لیکن نامل یہ کوالٹیز نہیں ہوگی جو گورننس کرنے کے لیے چاہیے ایبیلیٹی انٹیگریٹی ان کریکٹر دھڑوں سے نکل کر جو لوگ آئیں گے ان میں یہ ممکن نہیں ہے یہ بیسک کاز ہے یہ بیسک کاز ہے یعنی بندہ کانسٹیچوشن کی خلاف ورزی کر کے اپنے سر کے اوپر یہ فخر کا تاج لگاتا ہے میں نے پارٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے ملک کو پہلے ہے یا پارٹی پہلے ہے یہ فیصلہ ہونا ہے ناظرین جائے میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس طرح یہ فیصلہ ہونا ہے چنانچہ بات یوں ہے اب میں معاشر ترمز میں آ رہا ہوں سیدھی سی بات ہے آمدنی آپ کی اور اخراجات کے درمیان جتنا بڑا فرق ہوگا وہ فرق پورا کرنے کے لیے آپ اپنے آمدنی کا بقایا حصہ جو ہے یا آپ کرز لیں گے آپ کہیں سے بیگنگ کریں گے یا ٹیکس لگائیں گے یا ٹیکس لگائیں گے نہیں ٹیکس پورا لگانے کے بعد بھی جو آپ لگا سکتے ہیں آپ کی صورتحال یہ ہے لاسٹیئر بھی یہ تھا اور اس سال بھی یہ ہے ابھی سے یہ بات سامنے ہے گیارہ سو چوراسی عرب روپیہ ایک کھرب سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے اب بھی اس سال بھی فخر سے ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے وہ فرمایا بھی بڑی بات بات ہے ٹیک ہے ایک طرف یہ ہے اندرونے ملک اندرونے ملک آپ نے جتنا مال باہر بھیجنا ہے وہ پچیس بلین ڈالر کے قریب ہے آپ نے جو امپورٹ کرنا ہے وہ بیالیس بلین ڈالر کے قریب ہے سترہ بلین ڈالر کا آپ کا وہ گیپ ہے وہ گیپ ہے ٹیک پورا کرنے کے لیے آپ سوائے اس کے کہ آپ قرض لے یا نوٹ چھاپیں یا نوٹ چھاپیں نوٹ چھاپ کے تو آپ ارجنل یہاں پہ کریں گے جو ہی آپ نوٹ چھاپیں گے اس سے تین چیزیں یہ ایسی جنس ہے جو تین بچے پیدا ہوتے ہیں اس سے ٹیک نسل ٹیک پہلا جو ہی آپ نوٹ چھاپیں گے تو اس سے انفلیشن ہوگی جسے ہم منگائی کہتے ہیں ٹیک جو ہی منگائی ہوگی وہاں پر بیروزگاری پیدا ہوگی جہاں بیروزگاری پیدا ہوگی وہ جو بچہ جنتی ہے وہ اس کو بدامنی کہتے ہیں اس کو دہشتگردی کہتے ہیں جو کہ یہاں موجود ہیں یہ نظام اس وقت بھی جاری رکھنے کا فیصلہ ہے اسی طرح سے منگائی رہے گی نوٹ چھاپیں گے کرزے لیے جائیں گے کرزے لیے جائیں گے اپنے للے تللے قائم رہیں گے اور میں اگر آپ مجھے اجازت دیں جی جی ترکی میں تیب اردگان کے پاس یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے قاضی حسین احمد گئے تو انہوں نے بورڈ میں اپنے دفتر میں لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ ہم نے ڈبل ڈیجٹ کا جو تھا انفلیشن اس کو ہم نے سنگل ڈیجٹ میں کر لیا انہوں نے پوچھا کیا کیا انہیں کہا صرف دو کام کیا نمبر ایک کمپیٹنٹ لوگ اور آنسٹ لوگ ان جگوں پر بٹھائے جن جگوں پر ان کی ضرور تھی میں نے اور کچھ نہیں کیا صرف ویڈ دس ون سٹیپ آپ کی انفلیشن ڈبل ڈیجٹ سے میرے پاس میرے پاس اتنے حقائق ہیں اس بات کو سامت کرنے کے لیے ریلوے میں کیا ہوا اوگرہ میں کیا ہوا پی آئی اے میں کیا ہوا سٹیل مل میں کیا ہوا ایکچول فیکٹس ہیں میرے پاس ٹھیک کس نے کیا اور اس میں کتنی ریکاوری ہوئی یہ کبھی ہوا ہے کہ آپ جانتے بوجھتے ہوئے آپ وہ اچھائیاں جو آپ کرتے نہیں ان کی آپ چاہیں کہ آپ کی تعریف کی دائے اور جو برائیاں آپ کرتے ہیں اس کا ذکر بھی نہ کیا جائے ذکر نہ کیا جائے واپس آؤں گا آپ کے پاس پروفیسر صاحب میں نے تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ کسی معاشرے کی اچھی بنیاد کے لیے اس کا جو نوجوان بچہ ہے اس کو تعلیم دینا بہت ضروری تعلیم اگر نہیں ہے تو کوئی معاشرہ نہ پنپ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنا ہم نے دفاعی بجت بڑھایا ہے اس سال اتنی ٹوٹل ایلوکیشن ہے آپ کی ایجوکیشن کی یہ قسم پرسی کی جو کیفیت ہے اس پر کیا کہتے ہیں میں گزاریے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوچھی طریقے سے معلوم ہے ماں سے واہ چند ایک دوروں کے جہاں اچھی سینے اچھا کام کیا ہے ایجوکیشن ہمارا ایجنڈا ہی نہیں کیونکہ جب فیڈل تھنکنگ ہوگی بڑی خوفناک بات آپ کہہ رہے ہیں جب وہ فیڈل تھنکنگ ہوگی اور لوگ وہ چاہتے نہیں کہ لوگ جو نہ تعلیم لیں تو اس لیے اس میں تعلیم کی امپورٹنس جو ہے نا وہ کم ہو جاتی دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ تعلیم کیا چیز ہے تعلیم اس انسٹومنٹ کا نام ہے جس سے تخلیقی صلاحیتیں ازادہ ہوتی ہیں چیک اچھا اب آپ دیکھیں ہمارے فقریہ پیشکش ہوتی ہے کہ جناب ہمارا پچاس سے لے کے اس فیفٹی ایٹ پرسٹنٹ ہمارا ایجوکیشن لیلیٹریسی ریٹ ہو گیا ہے میں کہتا ہوں میری اپنی دیفنیشن لیٹریسی یہ غلط ہے دیفنیشن کہ آپ جو نہ یہ کہیں کہ میں اپنے دست کر سکتا ہوں تو لہذا میں لیٹریٹ ہوں آپ پانچویں جماعت کو اگر اب لیٹریسی کا بینچمارک منائیں تو یہاں تو آٹھ سے نو فیصد بھی ہم لیٹریٹ نہیں ٹیک تو اس لیے اچھا اب بات یہ ہے کہ جہاں تک لیٹریسی کا سوال ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عظم یہ رہا کہ چار پرسٹنٹ دے گے لوگ سات پرسٹنٹ آٹھ پرسٹنٹ دس پرسٹنٹ جی ڈی پی کرتے رہے ہیں ہمارا ایکچول جو ہے نا الوکیشن جو کیوٹلائیزیشن وہ دو پرسٹنٹ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ایجوکیشن ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پروونسز کے حوالے کی گئے یہ اب میں کہتا ہوں کہ پروونسز کا کام ہے یہ میں یہاں آپ کے سامنے ایک سیجیشن بھی پیش کرتا ہوں کہ تمام صوبہ کے بجٹ آنے والے میری پہلی سیجیشن تمام صوبہ سے ہے جی تمام چیتے صوبہ ہیں یہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے لیے جائیں جلدی سے واپس آتے ہیں پھر آپ کے باس پر اٹھتے ہیں جی ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کے لیے ملکم بیک ناظرین جی خواہر صاحب آپ اپنی سیجیشنز بتا رہے تھے ایڈیوکیشن کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈیوکیشن جو ہے نا پروونشنل سبجیکٹ ہے اور ہمارے صوبے جو ہے نا ان کو گورنمنٹ آف پاکستان اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھئی سیونتھ این ایف سی عبادہ ہے تھا تو اس میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ صوبہ کو کافی پیسے دے گئے ون پنٹ فور ٹریلین روپیز اور وہ بھی میں یہ آپ کورس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف پنجاب کی ایک فراغ دلانا ایک کوشش ہے ہماری عبادی جو ہے نا اٹھاون فیصد سے زیادہ ہے اور ہمیں اٹھالیس فیصد دیا ہو اس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے معاملہ اب تمام صوبوں کو چاہیے نمبر ون کہ ان کا جو ریویلیو بجٹ ہے بجٹ کے دوش سے ہوتے ہیں ایک ریویلیو بجٹ ہوتا ہے ایک ترقیادی وجود اس میں پچیس فیصد جو ہے میری گزارش ہے ان سے کہ وہ ایڈوکیشن تعلیم کے لیے الوکیٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کی رامت سے تعلیم کا جو میدان ہے نا وہ پھیل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کے ترقیادی سکیمیں انویٹیو سکیم جو غریب بچے ہیں ان کو اس سسٹم کی اندر لانے کی کوشش کریں اب ہر وقت ہم یہ نہیں رونا رو سکتے کہ ہم تعلیم نہیں دے سکتے ایک ہم ہیں کہ ابھی تک ہیں دیئے سے محروم اور ایک وہ ہیں کہ جلاتے ہیں چراغوں سے چراغ تو اس گیپ کو کم کرنے کے لیے تعلیم ہمارے جتنے صدور جپان گئے ہیں پریزیڈنٹ گئے ہیں انہوں نے پہلے جس سوال کیا کہ سر آپ تقریر فرمائے کہ آپ کی ترقی کا کیا راز ہے اس نے کہا کوئی تقریر کی ضرورتی نہیں بھائی ہمارے پاس ایک ورڈ ہے جس کا نام ہے تعلیم آپ اپنی ایڈیوکیشن کو سامنے مردے نظر رکھیں آپ دیکھیں چھوٹے ملک ہے سنگاپور جو ہے نا چاریس لاکی عبادی ہے اور اس کی ایکسپورٹ جو ہے نا جنابی علی دو سو ساٹھ ارب ڈالر ہے ہماری عبادی جو ہے نا اٹھارہ کلور سے زیادہ ہے اور ہمارے ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم پچیس ارب ڈالر کے اوپر پہنچ جائیں ہم سے چھوٹے ملک ہیں سری لنکا ہے بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں جو موجودہ ان کا سٹیٹس ہے ملا آپ دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ان کا لیٹرسی ریٹ نائنٹیز میں جی ہاں جی صرفہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ میں نے جیسے ابتدامے بھی ارز کی تھی کہ یہ جو بجٹ میکنگ کے لیے جو ایسٹی میٹس کو بڑا امبشیس طریقے سے بلوگ اپ کر لیتے ہیں اور دوسرا جو یہ فگر فجنگ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ یہ جو عدد و شمار کا استعمال ہے اس کو کمال مہارت سے استعمال کر کے لوگوں کو بے اکوپ بنا جاتا ہے کیا کہتے ہیں سمالے سے آپ اس سمالے سے ایک تو مسئلہ ہے ریونیو ریسیٹس کا ریونیو ریسیٹس ایکچول ریونیو ریسیٹس وہ ہے جو اے جی پی آر اکاؤنٹن جنرل پاکستان ریونیوز کے ریکارڈ میں جو انٹر ہوتی ہیں اور وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ پیسے ریسیب ہو چکے ہیں یہ جو فگرز آناؤنس یہ ہے کرائیٹیریم یہ فگرز جو آناؤنس ہو رہی ہیں یہ وہ فگرز ہیں جو ایف بی آر نے دیئے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تنانچہ ان کی ہنڈر پرسنٹ اتھانٹی سیٹی جو ہے وہ تو وہ فگرز ہوں گی جو اے جی پی آر کہے گا کہ یہ خدار ہوگی ہے جو ایکچولی نیکشنل کیٹی میں آئی ہے آئی آئی ہے ٹھیک ایک نمبر ٹو جہاں تک تعلق ہے اگلے سال کے ایسٹی میٹس کا کہ ہم اتنا پیسہ جو ہے وہ ہم ریوینیو کلیکٹ کریں گے وہ بڑا سمپل سا بیس ہے کہ جناب اتنے ہمارے پاس آلڈی بیس ہے اس بیس میں سے سال میں انفلیشن اتنی ہوگی اس کے اوپر اتنا اس کے اوپر جو انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ جو آپ کی ڈالر اور روپی کا جو تعلق اس کے نتیجے میں جون جون روپیہ ڈالر کے مقابلے میں سستہ ہوتا چالے جائے گا اتنے روپیے بڑھتے جائیں گے اور آپ کا ریوینیو بھی اسی حوالے سے بڑھے گا ٹھیک ناظرین اس میں ہمارے ساتھ فارمر فننس میسٹر جناب سرطا عزیز صاحب ہیں السلام علیکم سرطا عزیز صاحب ویلکم ٹو تا شو السلام علیکم گی سرطا عزیز صاحب ہم نے کل جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا ریاکشن ہے وہ تو ہم نے چودری نصار صاحب کی زبانی سن لیا تھا آپ چونکہ ماہر ہیں آپ کی رائے جو ہے وہ بہت ہی مستند ہے آپ ہمیں مخصرن یہ فرما دیجئے گا آپ کیسے سمپ کریں گے اس بجٹ کو جو حفیظ شیخ نے کل پیش کیا اصل میں یہ بجٹ جو ہے نا اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے تین چار سال سے جو اقتصادی مشکلات ہیں ہماری جی وہ مزید دشوار ہو گئی کیونکہ جو پچھلے چار سال سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ قسم کا سٹیکفلیشن ہے یعنی گروت لو ہے اور انفلیشن ہے دونوں میں لاکر یہ کافی خطرناک کامبینیشن ہے اس کے بعد جو ہمارا اور اس میں جو انفلیشن کی وجہ ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے جو مزید خراب ہو گیا ہے تینوں سال انہوں نے چار ساڑھے چار جی ڈی پی کا ٹارگٹ رکھا تھا ہر دفعہ چھے ساڑھے چھے بلکہ اس دفعہ ساڑھے ساتھ ہوئے اگر آپ سارے سرکولر بیٹ اور لاسز آف کارپوریشن لے لیں تو قریباً ساڑھے ساتھ فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ بہت ہی جڑ ہے تمام خرابیوں کی کیونکہ اس فسکل ڈیفیسٹ سے مہنگائی بڑھتی ہے جو عوام پہ اثر کرتی ہے اس فسکل ڈیفیسٹ سے آپ پرائیوٹ سیکٹر کو کراؤڈ آٹ کرتے ہیں انہیں کریڈٹ نہیں ملتا تو جو ریوائیویل ایک آنے میں کی وہ خطر میں پڑ جاتی ہے اس فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے آپ جو اپنے پرکیاتی کام ہے جس میں جس طرح بجلی کا بہران ہے یہ تمام چیزیں دیل کرنی ہے وہ نہیں دیل کر سکتے جو سوشل سرکسز ایکسٹائنڈ کرنی ہے وہ نہیں کر سکتے تو یہ تمام خرابیاں اب اس سال جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے کہ کرنٹ اکاؤڈ ڈیفیسٹ جو دوسرا ایم بیلنس ہے جو پچھلے سال ٹھیک تھا کیونکہ کارٹنی قیمتیں اچھی تھیں اور ہماری ٹریڈ اچھی ہوگی تھی اس میں اس دفعہ کمزوری آئی ہے کارٹنی قیمتیں گر گئی ہیں اور اس دفعہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا کرنٹ اکاؤڈ ڈیفیسٹ ٹریڈ کا قریباً پندرہ بیلین ہے کچھ کمپنسیٹ ہوگا ریمیٹنسز سے اس کے موجود کرنٹ اکاؤڈ میں کوئی ساڑھے چار ساڑھے چار بیلین کا کھتا رہا ہے اور اس کا اثر اب آپ کو ایکچینج ریٹ پہ نظر آ رہا ہے ایکچینج ریٹ پچھلے ایک مہینے دو میں آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھاسی اسٹاسی سے کم ہو کر اب ڈیان میں پہ چلا گیا ہے اور یہ ریزر بھی اب نیچے جا رہا ہے تو اس کا نور تو آپ چاپ سکتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کے لیے لیکن کلنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی موثر علاج نہیں ہے آپ ڈالر نہیں چاپ سکتے تو یہ ایک خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت کہہ تو رہی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے کہ اگر بلکل حالات خراب ہو گئے ریزر گر گئے لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشن اس گورنمنٹ سے پوری نہیں ہوں گی کیونکہ ہماری کریڈیبلیٹی ایف اچھلے جو دوہزار آٹھ کے بعد ان کا پیکنج مکمل کرنے کی وہ بلکل زیرو پہ پہنچ چکی اور ان کو عبار نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں حکومت شاید خود یہ فیصلہ کرے یہ مسائل ہم سے حل نہیں ہوتے جلدی انتخابات کڑا لو اور کیر دیکھ کر گورنمنٹ نے جو مشکل فیصلے کرنے وہ کر لے ہم سے نہیں ہوتے بہت بہت شکریہ سلطان عزیز صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سم اپ کر دیا سارا ہمارے لئے ون لائنر مخصر what should be done اب گزارش یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو مسائل کا پتہ ہے آپ دیکھئے کسی ملک کو چلانے کے لئے ایکانومی کا پیہ جو ہے نا اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہوتی جناب آپ ون لائنر آپ اپنا ٹیکس بیس بڑھا کر میرے پاس فارمولہ موجود ہے آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اگر سی بی آر کے سن رہے ہیں میں ایک سال کے اندر کرز لیے بغیر ایک ٹریلین کا ضافے کا فارمولہ میرے پاس موجود ہے اور جماعت اسلامی پاکستان نے اپنی اس سال کی بجل پرپوزر میں یہ بات کہی ہے کہ ہم تین ٹریلین کروس کریں گے جو ہی آپ بجل ڈیفیسٹ اپنا پورا کریں تو اس کے انتیجے میں یہاں سے آپ کو چھٹکارہ حاصل ہو بہت بہت شکریہ جناب پرپوزر خیجہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے سقفان صاحب آپ نے بھی ہمارے ناظرین کو بھی ایجوکیٹ کیا میں خود بھی ایجوکیٹ ہوا ناظرین گفتگو آپ نے سنی سرطان عزیز صاحب بھی بتا گئے آپ کو مخصر انداز میں کہ کیا مشکلات ہیں مشکلات تو ایکچول ہیں اور بہت کمبیر ہیں اگر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس واپس جانا پڑتا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میرے نظرین تو بہت بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا تجربہ رہا ہے وہ کہ بہت آثر نہیں ہے ان کی کنڈیشنیلٹیز اتنی مشکل ہیں کہ وہ ہم اس پر پورا اتر ہی نہیں سکتے اور بالکل ایک تفیلی ریاست کی طرح سے ہمیں ہر وہ بات ماننی پڑے گی جو وہ ہمیں کہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو رولرز ہیں جو ہماری حکمران جماعت ہے وہ مزید کوششیں کر کے عوام کے مشکلات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے گی اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی